بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے عزاز علی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیوچرز کو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے آج کا ٹاپک پہ ہم بات کریں گے پائیتھن کے موڈیولز کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے یہ کترین ٹائپس کے ہوتا ہے یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے پریویس ویڈیو میں ہم نے کور کیا تھا ڈیٹا فائلز کے بارے میں کہ ڈیٹا فائلز پائیتھن میں کس طریقے سے کام کرتی ہیں اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ آئی کیو بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ اوبرویلمنگ ریسپونس کے لیے اور اپنی کیوریز کمنٹس میں کرنے کے لیے جس طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پائیتھن کے اندر فنکشنز بنانا سیکھے کلاسز بنانا سیکھیں کہ اپنی مرضی کے فنکشنز اور کلاسز آپ لوگ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں اگر میں آپ کو دس سیکنڈ کا فیکیپ دوں تو فنکشنز ایسے ہوتے تھے کہ ہم نے ایک پروگامنگ کی اس میں ہم نے ایک ٹیبل کا فنکشن بنایا تھا ہم نے وہیں پر فنکشن بنایا اور پروگام کو کلوز کر دیا فار اگزامپل ہم نے ٹیبل کا ایک فنکشن بنایا اسی طریقے سے ہم نے سٹوڈنٹس کی کلاسز بنائی تھی ہم نے مثال کی طور پر آپ ایک پروژیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور پروژیکٹ کافی بڑا ہوتا ہے اب آپ سوچیں کہ اگر آپ وہاں پر پوری پوری کلاسز بنا کے ڈالیں فنکشنز بنا کے ڈالیں بھلے اس سے آپ کا پروگام بہت چھوٹا ہو جائے گا لیکن موڈیولز آپ کو کیا ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کو وہ کلاسز فنکشنز ایک دفعہ آپ نے بنا کے رکھ دیئے اب آپ کو وہ دوبارہ لکھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی وہ آٹومیٹکلی وہاں سے اٹھ کے آ جائیں گے اور آپ کا کام بے پناہ ایزی ہو جائے گا آپ کا پروگام مزید سمال ہو جائے گا اور سمارٹ ہو جائے گا لیٹس سپوز جو ہم نے ٹیبل کا فنکشن بنایا تھا ہم نے ایک الگ پائیثن کی فائل پر سیف کر دیا جس کا ایکسٹینشن ڈاٹ پی وائی ہے ایکسٹینشن کیا ہوتا ہے اس کی مدد سے فائل کو پہچانا جاتا ہے جس طرح اگر ٹیکسٹ کی فائل ہے تو اس کے آخر میں فائل کے آخر میں ڈاٹ ٹیکسٹ لکھاوا ہوگا اسی طریقے سے اگر پائیثن کی فائل ہے تو اس کے آخر میں ڈاٹ ٹی وائی لکھاوا ہوگا اگر ایم ایس ایکسل کی فائل ہے تو اس کے آخر میں ڈاٹ ایکس ایل ایس لکھاوا ہوگا تو ہم یہاں پر پائیثن سیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر دو تین فائل کی سب سے زیادہ ضرورت پڑھتی ہے ایک ہوتی ہے ڈاٹ ٹیکسٹ بنا دی separate python کی اس کے اندر کلاس رکھی ہوئے اب آپ اپنا ایک main project کر رہے ہیں اس میں آپ کو student کی کلاس چاہیے یا آپ کو table function چاہیے تو آپ آپ کو وہاں پہ دوبارہ سے لکھنا نہیں پڑے گا آپ اس کو یہاں پہ بلا سکتے ہیں بلانے کو کہتے ہیں python میں import کر سکتے ہیں ان files کو modules کہا جاتا ہے جو آپ نے function کی ایک separate file بنا کے رکھ دی یا کلاس کی ایک separate file بنا کے رکھ دی اور ان files کو بہت ہی easily import کر سکتے ہیں جس کے دو طریقے ہوتے ہیں اس کے علاوہ python کے اپنے بھی بے پناہ modules ہوتے ہیں جو کہ انشاءاللہ میں آپ کو next video میں proper guidance سے سمجھا دوں گا اور وہ سارے modules آپ کے بے پناہ کام آئیں گے لیکن اس ویڈیو میں ہم اپنے modules بنانا سکھیں گے اور modules کو call کرنا کتنا آسان ہے چلے آئیے پیچھے computer screen پر چلتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں جس طریقے سے دوستو میں نے یہاں سے ایک new file create کی پائچام کھولا ہوئے میں نے اور یہاں سے میں نے ایک file بنائی new python file اور اس کو نام میں نے لکھ دیا modules ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک بلکل blank file ہے python کی اوکے اور میں ایک اور python کی file بناتا ہوں اس کا میں نے نام رکھ دیا table جس طریقے سے اپنے for loop کا table کا فنکشن بنایا تھا ہم یہاں پہ وہ کریں گے اس فنکشن کو proper سے سیکھنے کے لیے آپ اوپر آئی کے پٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں چلے میں نے define کیا ایک table اس کا ایک parameter پاس کیا for loop لگایا range function لگایا print کروا دیا یہ formatting کر رہا ہوں میں یہ سب میں نے آپ کو سکھایا ہے اس لیے میں اس کی detail پر نہیں جا رہا وہ ویڈیو آپ اوپر ہے آپ اس کو آرام سے دیکھئے پلیز دوستو یہ بن گیا ہے اگر میں اس کو یہاں پہ ایک دفعہ call کر کے آپ کو دکھا دوں 15 کا table print کرواتا ہوں اچھا یہاں پر پائچام کی ایک بات بتا دوں دیکھیں جب آپ یہاں پہ run پہ جائیں گے اب میں shift f10 کروں گا تو یہ previous program run کر دیتا ہے پائچام اس کو طریقہ کیا ہوتا ہے آسان سا یہاں آپ کو run پہ click کرنا ہے یہ آرہا ہے third number پہ run ٹھیک ہے جب آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ کونسی file print کرنی ہے میں نے یہاں پہ table کو select کر لینا ہے تو اب یہ table کو اس نے print کر دیا ٹھیک ہے دوستو یہ table آگیا ہے آپ کا اوکے صحیح سے کام کر رہا ہے اب میں اس کی یہاں سے calling ہٹا دیتا ہوں کیونکہ ہم یہ تو module میں use کریں گے اگر ہم اس کو call کریں گے اس کو automatically print بھی کروا دے گا چلیں table کے اندر میں ایک اور function منا دوں ایک addition کا جس کو میں نے add کر دیا اور میں نے یہاں پہ دو number کو add کروا دوں گا تو میں نے دو parameter پاس کیا a b ٹھیک ہے print کر دو آپ a plus b جو بھی user value assign کر دو اس کو print کر دو کتنا سمپل سا function ہے یہ ٹھیک ہے چلیں اس کو بھی call کر کے دیکھتے ہیں یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا میں نے add کیا 2 اور 3 let's see اس نے دیکھیں process کر دیا 5 میں نے function call کیا table والا function call نہیں گیا تو وہ نہیں آرہا ٹھیک ہے چلیں میں نے یہ module کی file open کر لی یہ دیکھیں یہ ہو گئی اور خالی ہے بالکل اب مجھ کو اس پہ اپنے table کا function call کرنا ہے چلیں اب اب دیکھتے ہیں ان کو import کیسے گرواتے ہیں آئیے اب میں یہاں module کی file پایا ہے یہ بالکل خالی ہے اب اس کو پہلا طریقہ کیا ہے پہلے میں نے یہاں لکھا import اب میرے module کا نام کیا تھا میرے module کا نام ہے table جو میں نے بنایا ہے table.py دیکھیں دیکھ سکتا یہاں ہمیں dot.py نہیں لکھنا اس کی extension نہیں لکھنی سیف table لکھنا ہے اب میں نے enter مارا اب یہ import ہو چکا ہے اب میں یہاں پہ table 3 کرتا ہوں تو دیکھیں کیا ہوگا میں یہاں سے پہلے run پہ آکے run پہ کلک کیا اب مجھے module کو run کرنے تھا میں نے module کو کلک کر دیا دیکھیں اس نے پورا 3 کا table پرنٹ کر دیا لیکن بات یہ ہے میں نے یہاں table دو دفعہ کیوں لکھا ہے دیکھیں پہلی دفعہ جو یہ مجھے module لینا اس کا نام لکھنا پڑے گا اس کے بعد dot لگا کے جو اس module کے اندر function ہے وہ بھی table ہے تو میں نے اس کا بھی نام لکھ دیا اور مجھے 3 کو پرنٹ کروانا ہے تو 3 کا میں نے argument پاس کر دیا اس نے table پرنٹ کر دیا لیکن یار ہر بات table table پورا رکھو یہ تو تھوڑا سا جھنجھٹ کا کام ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے import table as t اب میں جہاں بھی t dot کروں گا تو اس کا مطلب python سمجھے گا کہ table ہے ٹھیک ہے چلے آئیے دیکھتے ہیں اب میں نے یہاں table کو ہٹا کے t dot table لکھا سیفنکشن کا نام call کیا table 3 اور t dot میں نے module کا نام باتایا module کا نام تو پورا table ہی ہے لیکن اس کا short cut میں نے t دے دیا اوکے اب میں اس کو پرنٹ کر کے دیکھتا ہوں دیکھیں اس نے ابھی بھی پرنٹ کر دیا چلے میں value ہٹا کے دیکھتا ہوں 7 کیا میں نے shift f 10 اس نے 7 کو پرنٹ کر دیا چلے اس پہ دوسرا فنکشن تھا add کا چلے وہ دیکھتے ہیں وہ کیسے کام کر رہا ہے میں یہاں پر آیا میں نے لکھا t dot add اس پہ دو values پاس کرنی ہے مجھے میں نے کی ایک ہنڈریٹ دوسری کری 400 ٹھیک ہے shift f 10 دیکھیں سے نیچے 500 بھی پرنٹ کر دیا تو دوستو یہ تو ایک طریقہ ہو گیا اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ t dot بھی نہ لکھیں تو اس کا بھی ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہ کیسے آئی ہے اس کو import کروانے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے from module کا نام لکھیں گے from table import steric یہ steric arbitrary parameter ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے تو ابھی ہم یہاں پہ صرف اور صرف function کا نام لکھیں گے میں t dot table dot لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کام پورا proper کر دے گا کیسے آئی ہے اب یہاں پر میں نے simple صرف table function call کرنا ہے اور یہ باقی کام سارا خود بہت کرے گا table 8 کا table print کرواتا ہوں اب اس کو run کیا میں نے یہاں پہ run پہ click کر دیا دیکھیں 8 کا table ہو گیا t dot لکھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی چلیں دوسرا function اس کے اندر کونسا تھا add کا add لکھا میں نے 45 61 یہ میں add کر کے دیکھتا ہوں دیکھیں دوستو 106 اس نے اس کا final output دے دیا تو اس طریقے سے آپ modules کو import کر سکتے ہیں دونوں طریقے ہیں میں نے آپ کو سمجھا دیئے تو آپ لوگ اس طریقے سے modules کو print کر سکتے ہیں آپ لوگ kindly اس کی practice ضرور کیجئے یہ بہت easy simple اور آپ کی life کو آسان کر دینے والا topic ہے آپ کے projects بہت smart ہو جائیں گے آپ لوگ mashallah سے python کافی سیکھ چکے ہیں انشاءاللہ میں python پوری complete کروا دوں اس کے بعد میں آپ کو python کی کچھ اس طرح کی tools use کرنا سکھا دوں گا کہ آپ python سے بہت انشاءاللہ smart کام بھی کر سکتے ہیں پھر سو دوستو اب ہم نیکس ویڈیو میں csv فائل کا topic cover کریں گے آپ لوگ اپنا فیڈبیک مجھ کو نیچے کمنٹس پر کر کے ضرور دیجئے گا اگر آپ لوگوں نے اپنے بھائی کا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر کے select all ضرور کیجئے سو دوستو python کی proper playlists دیکھنے کے لیے آپ لوگ کانڈی یہاں پر کلک کیجئے اور وہ ویڈیو جو آپ کے لیے بیسٹ ہے اس کے لیے آپ لوگ کانڈی یہاں پر کلک کیجئے ڈسکرپشن میں کچھ ویڈیوز کے لنکس موجود ہیں ضرور دیکھئے گا اور فیس بک اسٹرگرام ٹویٹر کے لنک بھی موجود ہے اس پہ بھی آپ لوگ مجھ کو ضرور فالو کیجئے سو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ نے بہت خیال لٹھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ